انسان دنیا سے چلا جائے گا جنت کا کھانا کھائے گا ہر انسان کو مختلف کھانا دیا جائے گا اس کے دل کے مطابق اس کی خواہش کے مطابق ہر کھانے کا جو لذت ہوگی وہ مختلف ہوگی ہر کھانے کی جب جنت میں انسان کھانا کھائے گا اور ایک کھانے کا ایک لکمہ لے گا اس کی لذت انسان کو چھین برس تک یاد رہے گی وہ لذت چھین برس تک یاد رکھے گا محسوس رکھے گا اور محسوس ہوتی رہے گی اس نے جنت کا کھانا کھایا اور ہر کھانے کا ذیکہ مختلف ہوگا جب انسان جنت کا کھانا کھائے گا یہ انسان جب جنت میں جا کر کھانا کھائے گا اور جو انسان دنیا میں ہے اور وہی لذت انسان محسوس کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور محبت سے عبادت کرتا ہے تو وہ لذت محسوس کرتا ہے مگر دنیا میں وہ لذت نہیں ہوتی جو کھانے کی ہے جنت میں ہے دنیا میں انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت کی لذت ہوتی ہے جو انسان محسوس کرتا ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ ہے جو محبت میں عبادت کرتا ہے ذکر کرتا ہے اس کی روح کو سکون ملتا ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے ذہن میں سکون ملتا ہے تو جب انسان کو وہ ذیکہ محسوس نہیں ہوتا جب انسان دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے یا انسان سے جب گناہ ہوتا ہے تو وہ محسوس نہیں کرتا محبت میں جو لذت ہوتی ہے وہ محسوس نہیں کرتا تو جب انسان محسوس نہیں کرتا تو انسان دنیا میں دل لگا لیتا ہے اور انسان گناہ جب کرتا ہے تو پھر انسان وہ لذت پھر بھی بھول جاتا ہے تو انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے جو دنیا کا کھانا ہے انسان کو شارک تک محسوس ہوتا ہے اس کے بعد نہیں محسوس ہوتا کیا کھایا کیا نہیں چاہے جتنا مرضی مہنگا کھانا کھالے انسان کی شارک تک محسوس ہوگا اور شارک الگ تک ہے اللہ تعالیٰ انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ ہے انسان کا دل اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں رہتا ہے اور جب انسان عبادت کرتا ہے تو محسوس کرتا ہے لذت محبت کی لذت اور جب انسان محسوس رکھتا ہے تو انسان کامیاب رہتا ہے اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان نکام ہوتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو وہ نکام پہ نکام ہوتا ہے وہ لذت بھول جاتا ہے وہ محسوس کرنا بھول جاتا ہے تو انسان گناہگار ہو جاتا ہے اور گناہگار انسان جلد اللہ کے قریب نہیں آتا اللہ کے عبادت میں انسان کا دل نہیں لگتا ذکر میں دل نہیں لگتا دنیا میں دل لگتا ہے دنیا داری میں دل لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نہیں لگے گا ذکر میں نہیں لگے گا کیونکہ وہ لذت بھول جاتا ہے محسوس کرنا بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کیا تھی